ایک موبائل مال کے اندر نوکری کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو ایک شخص کے گرے ہوئے ساڑھے سات لاکھ روپے ملے لیکن انہوں نے ٹھیلی سے بھرے پیسوں کو اپنے پاس حفاظت میں رکھا اور گرے ہوئے پیسے اس کو واپس لٹا دیے امانداری کی انہوں نے عالی مثال قائم کی ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور ان کی نظر جب پیسوں پر پڑی تو ان کے ذہن میں کیا خیال آیا بیس جنوری کا واقعہ ہے میں دوران گشت مول میں تھا تو گشت کے دوران جب میں گراؤنڈ سے فرشت پر جانے لگا تو وہ سیڑھیوں کو پر میں نے دیکھا کہ ایک شوپر پڑا ہے بلیک کلر کا تو اس کے کنارے سے مجھے کوئی نوٹ نظر آئے تو وہ میں نے فوراں کلیک کیا اور قرق کر کے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے وہ پیسے جب اٹھا کے اوپر جا رہا تھا اپنے منیجمنٹ کے آفیس تو میں یہی اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یہاں مالک یہ پیسے جن کے ہیں یہ پیسے ان تک پہنچانے کے لیے میری مدد فرمانا مالک تو میں یہ پیسے اوپر لے کے گیا اپنی منیجمنٹ کے حوالے کیے اور کر کے جو ہے پھر میں نیچے آ گیا پھر اتنے میں وہ جن کے پیسے تھے وہ لوگ آئے ان کو منیجمنٹ آفیس لے کے گئے ان کی لوکیشن جو ہے تمام وہ بھی چیک کی ہم نے معلومات بھی ان سے لی کہاں سے آئے ہیں وہ آئے ہوئے تھے تاجر تھے حیدرباد سے آئے ہوئے تھے تو ان سے پوچھا کہ یہ پیسے گھرے کیسے آپ سے ہیں تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ جو جیکٹ پہنی ہوئی ہے یہ جیکٹ جو ہے میں نے اتار کے اپنے ہاتھ پہ رکھی تو اس دوران وہ پیسے جو تھے وہ جیب سے سلپ ہو کے گھر گئے تھیلی کے اندر دے پیسے تھیلی کے اندر دے پیسوں کے علاوہ بھی کوئی اور چیز تھی تھی نہیں صرف پیسے آپ نے جب تھیلی اٹھائی پیسوں سے بھری ہوئی جب آپ کو سیڑھیوں پر تھیلی پیسوں کی گریوی نظر آئی تو آپ نے پھر اٹھا کے پیسے گنے یا اسی طرح اس کو بان دیا میں وہ پیسے اسی طرح میں لے کر سیدھا منیجمنٹ آفیس گیا آپ نے وہاں میرے جو آفیشل بیٹھیں اوپر ان کے حوالے کیا پھر وہ ان پیسوں کو انہوں نے گنا جو کہ تقریبا ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تھے وہ محفوظ کر لیے کہ جن کے پیسے ہیں شاید وہ آئیں گے واپس سے بھی تو اللہ نے مدد کی کہ وہ آئے جب وہ واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے کس سے پوچھا وہ خود ڈھونڈا رہے ہیں مال میں یا آپ نے اس کو خود ڈھونڈا کہ کوئی بندہ پریشان اس موبائل مال کے اندر داخل ہوا ہے یا آپ نے نظر رکھنا شروع کر دی کہ کوئی تو ہوگا جس کے پیسے گرے ہیں واپس آئے گا جب واپس آئے اس سے آپ کی کیا بات ہوئی وہ کون تھا کیا کام کرتا تھا اور کس طرح اس کے پیسے گرے تھے سر وہ جب پیسے گرے ان کے سیڑھی پہ تو ان کو اس وقت تو پتہ نہیں لگا وہ باہر چلے گئے واپس جانی کی نیت سے لیکن جب وہ باہر گئے تو چند لمحے بعد وہ واپس آئے تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے پیسے گر چکے ہیں تو وہ واپس آئے پھر انہوں نے آگے پیچھے معلومات کی تو لوگن ان کو یہی مشورہ دیا دکانداروں نے بھی بھئی آپ سیون فلور پہ چلے جائیں وہاں جا کے جو جو ان کا منیجمنٹ آفیس ہے اس میں جا کے آپ بتائیں تو ہم وہاں اوپر بیٹے ہوئے تھے جب وہ بندے آئے جب وہ آئے ان سے معلومات کی سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ان کی لوکیشن چیک کی کہ کیسے آئے کہاں سے آئے مدد کوئی اور نہ لے جائیں پیسے دھوکے میں تو آپ نے کاؤنٹر چیک ایسے کیا کہ سی سی ڈی وی فوٹیجز نکل وائیں اور وہ سی ڈی پر اس ویڈیو کے اندرے نظر آ رہے ہیں پیسے گرتے ہوئے نہیں پیسے گرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے کیونکہ جو ہے ان سیڈیوں پر ہمارے کیمرے کی لوکیشن نہیں ہے یہ تو وہ پیسے جو ہے اللہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ پیسے اسی شخص گئے ہیں جو پیسے واپس لینے آئے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے ان کی لاسٹ جو لوکیشن تھی وہ چیک کی کہ یہ جب یہ گیٹ نمبر تین سے باہر جا رہے ہیں بقول ان کے پوچھنے کے پھر ہم نے چیک کیا ان کو تو وہ بالکل باہر جا رہے تھے کچھ لمحے گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ اندر آئے تو ان کی کیفیت جو تھی وہ بدلی پریشان تھے پریشان تھے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو آپ کے پیسے گمے ہیں وہ کتنی اماؤنٹ ہے کتنے پیسے بلکل جی ان سے یہ سوال ہم نے کیا کہ آپ کے کتنے پیسے تھے انہوں نے بتایا ساڑھے سادھ لاکھ روپے تھے اور کتنے نوٹ تھے یہ بھی ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ون ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ایٹ روپیز یہ تھے تو وہ بھی بات صحیح ہو گئی دوسری جو جو مین چیز تھی کہ ہم نے وہ اس کے نوٹوں کے اوپر جو سیل لگی ہوتی ہے وہ جب وہ سیل کو ہم نے دیکھا تو وہ ایدر آباد سے کیش ہوئے تھے اور وہ آئی بھی ایدر آباد سے ہی تھے تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو یہ کیش کہاں سے آپ نے حاصل کیا تو انہوں نے بتایا ایدر آباد سے جو کہ کنفرم ہو گیا تو پیسے واپس ملنے کے بعد اس شخص کی خوشی کتنی تھی اور اس کی کیفیت کیا تھی اور اس کے بعد اس نے آپ کو کوئی انعام بغیرہ دیا بالکل جی جب ان کو ہم نے بتایا کہ الحمدلللہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ محفوظاتوں میں ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو یہ بات سن کے ان کی آنکھوں میں نمی آگئی اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ میرا خالد جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو وہ گلے لگایا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا بہت دعائیں دیں اور انہوں انام کتنا دیا انہوں نے انام کے طور پر جو ہے چالیس ہزار روپے بھی دیئے اور یہ ان کی مہربانی ہے یعنی آپ کی پوری ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کا انام کی صورت میں بھی مل گئی جی الحمدلللہ مل گئی دل میں ہلکا سا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ پیسے میں رکھ لوں یا اس سے اپنی کوئی چیز خرید لوں اس وقت آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا گھر والوں کو بتائے کہ اس طرح ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ملے کسی کی گرے ہوئے اور میں نے اس شخص کو واپس بھی لوٹا دیئے تو گھر والوں کی کیا رائے تھی جی سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان ہی ہمارا سب کچھ ہے اور ایمان کی دولت سے بڑھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو یہ میں تو بڑا اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک نے مجھے مجھ جیسے ناشیز آدمی کو اس نیکی کے کام کے لیے چھنا اور میرے ذریعے وہ جن کی امانت تھی مالک نے ان تک پہنچائی یہ الحمدللہ بہت فخر کی بات ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے میرے لیے اور دوسرا گھر والوں کو گئے جا کے میں نے بتایا کہ آج اس اس طرح یہ یہ مسئلہ ہوا تو بہت خوش ہوئے مجھے بہت اپشیڈ کیا اور میرا حوصلہ بڑھایا کہ آپ نے جو کام کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اس سے بڑھ کے اور اچھا کام کوئی نہیں موسیقی